فرنس ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ الحمدللہ دو انڈے آگئے الحمدللہ الحمدللہ السلام علیکم فرنس کیا سی ہے آپ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے بیٹھ سکیر آفیو سے ہوں گے تو فرنس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات رودے باگ پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ یا سیدی عرسول اللہ وعلیٰ آلی کا واسحابی کا یا سیدی عبیب اللہ تو فرنس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فور نمبر کی فیمیل جو ہے نا وہ اندر بیٹھ رہی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اس نے دوسرا اگلے کر دیا ہوئے اللہ کا شکر ہے اور یہ والا پیر اپنی روٹین کے مطابق دائیں بھائیں گھومتا رہتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے یا اصل میں نا بات یہ بھی ہے کہ اب جون سٹارٹ ہو چکا ہوئا ہے جون سٹارٹ ہونے کے باوجود بھی ماری اس والی فیمیل نے ایڈلے کر دیا لیکن لیکن جولائی اگست کے دوران جولائی میں میں نے یہ باوکس اتار دینے آیا کیونکہ آگے پھر حبس والا موسم شروع ہو جاتا ہے حبس والے موسم میں یہ ہوتا ہے کہ برڈ اگر باوکس میں رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے کیونکہ نمی بہت زیادہ ہوتی ہے نا ہوا میں تو اس کی وجہ سے لیو برڈ کو تو سپیشلی سپیشلی آئیز انفیکشن جو ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے جو بہت سارے برڈ جو ہیں ہنڈرڈ میں سے کہلیں کہ ٹین پرسنٹ برڈ جو ہیں وہ ریکوور کرتے ہیں ادھر وائز بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو ریکوور کرنا کیونکہ آئیز انفیکشن کے بعد ان کو گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے گلے کے انفیکشن کے بعد برڈ کھانا چھوڑ دیتا ہے اور جب وہ کھانا چھوڑتا ہے تو پھر اس کو آہستہ 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 سوکڑا ہونے شروع ہو جاتا ہے سوکڑے کے بعد انفیکشن برڈ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے اسیس کا خیال لکھنا ہے کہ حبز والے موسم میں آپ نے برڈ کو پوپس نہیں دینا کیونکہ یہ جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی سینسلی والا معاملہ ہے اور پھر جیسے ہی موسم چینج ہوگا حبز کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ موسم بہترین ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پھر ہم ان کی پیارنگ کریں گے یہ جو اس کلونی میں ہے اور اس کلونی میں ہے اس میں یہ ہوگا کہ سردیاں سٹارڈ ہو جائیں گی ادھر رکھ دو سردیاں سٹارڈ ہو جائیں گی سردیاں سٹارڈ ہونے کے بعد پھر جو پیارنگ ہوگی پیارنگ کے بعد پھر انشاءاللہ نومبر دسمبر میں جا کے ہمارے پاس فرسٹ کلچ بھی آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ کہ تیمپریچر آپ ان کو جتنا اچھا دیں گے اتنا ہی اچھا رہے گا یہ تقریبن تقریبن اگر ہم ان سے نیچرلی بریڈ لیتے ہیں تو پھر یہ تقریبن تقریبن ٹین کلچ دیتے ہیں ایک سیزن میں ادھر وائس لوگ فوسٹرنگ کر کے فوسٹرنگ کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انڈے اٹھا کے دوسرے برڈ کے نیچے رکھتے جانا دوسرے بچوں کی نیچے دوسرے برڈ کے نیچے پلوانا یہ فوسٹرنگ ہوتی ہے تو اسی صاحب سے لوگ پانچ پانچ کلچ لے لیتے ہیں ایک ہی سیزن کے اندر اندر تو یہ اس کے ساتھ اس میں برڈ کے ساتھ ہوتی ہے زیادتی کیونکہ برڈ کی جتنی کپیسٹی ہوتی ہے برڈ اتنے ہی بریڈ کر سکتا ہے اتنے ہی بچے باہ سکتا ہے تو اسی اس کا خیال لگنا چاہیے کہ برڈ کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی ہے جتنا وہ نیچرلی طور پہ قدرتی طور پہ وہ بریڈ دے سکیں ان سے اتنی ہی بریڈ لینے چاہیے اگر آپ کے پاس ایک جاندہ چیز موجود ہے تو اس کا خیال رکھیں نیچرلی طور پر اسے بریڈ لیں اور اس کو ڈائٹ دیں اور اسے پھر بریڈ لیں اگر آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ جناب اس کو لگا لگا کے مسالہ جاد مطلب کہ اس کو ہرڈز دے کے اس کو سوف فوڈ دے کر سوف فوڈ دینے کے ساتھ ساتھ آپ جناب اور کیلشیم پروٹین ڈائٹ ایکسٹر ڈائٹ آپ دے دے کے برڈ کو جناب آپ بوسٹ کر دیتے ہیں برڈ کھپ جاتے ہیں اپنی بریڈ کرنے کرنے میں وہ بریڈ ہی کرتا رہتا ہے بریڈ ہی کرتا رہتا ہے بریڈ کرنے کے بعد بتا جانتا ہے ایک سال باز بلکل ہی فاری ہو گیا برڈ بریڈ کر کر کے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جو بڑے بریڈرز ہوتے ہیں یا جو بہت ہی فاس بریڈرز ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ پھر کہہ دیتے ہیں بریڈر پیئر کر کے نام بریڈر پیئر کر کے برڈ سیل کر رہتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے نیو فینسیر جو ہیں وہ اس کو بڑے شوق سے لے جاتا ہے وہ اس کی ہسٹری دیکھتا ہے یار لیکن 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 ہرگیز ہرگیز نہیں ہرگیز نہیں میں آپ کو اس طفح یہ بار بار بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بریڈر پیئر بڑے فینسیر جو سمجھدار اور جو کہلیں کہ آپ کے بھلے کے لیے بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بریڈر جوڑا اپنے والی صاحب سے بھی نہیں لینا یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے بریڈر جوڑا آپ نے کبھی بھی نہیں لینا وہ تیری بوتل گر گئی اور میں سمجھا کہ پتہ نہیں برڈ گر ہے لیکن برڈ گرتا بھی اتنے زور نہ زور سے واضنہ آتی تو یہ اسیس کا آپ نے شہر لکھنا ہے بریڈر پیئر آپ نے کبھی بھی نہیں لینا کبھی بھی نہیں لینا آپ نے لینے ہے پٹھے لینے ہے یا ready to breed لینے ہے 6-7 ماہ 8 ماہ کا اپنے چک لینا ہے چک تو نہیں ہوتا خیر وہ پیس لینا ہوتا ہے پھر اس کو اپنے پاس لا کے اس کو انوارمنٹ دیں جب وہ 9 ماہ میں 10 ماہ کی عمر میں ایک مہینہ آپ کے گھر میں رہے پھر وہ آپ کو breed دیں وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ وہ آپ کے انوارمنٹ کو اپنے اندر ڈھال چکا ہوتا ہے اس کو سمجھ چکا ہوتا ہے پھر آپ نے اس سے breed لینی ہے آپ کو پتہ چلے گا ہاں بھی اس برڈ کی کیا ہسٹری ہے تو ہمیشہ اس چیز کا خیال لکھنا ہے آپ نے کہ برڈ کو سال میں نیچرل ہی طور پہ تین دفعہ breed کروائے جائے چار دفعہ breed کروائے جائے نہ کہ اس کو بوسٹ کروا کے مطلب کہ اس کو سوپ پوڈ کے اندر ہرسٹال کے کیلشم ڈال کے وائٹمائنز گال ڈال کے جناب آپ ڈالتے جائیں اور برڈ سے صرف breed لیتے رہے ہیں سال میں لے کہ انڈے بنانے والی وہ مشین ہو جائے تو ایسا آپ نے ہرگیز نہیں کرنا اسیس کا خیال لگنا ہے کہ برڈ بھی ایک جاندار چیز ہے تو چلیں پانی ان کا کرنے لگا تھا چینج تو پانی ان کو ڈال دیتے ہیں پانی لگ چکا ہوا ہے پانی کے بعد ہم نے یہاں سے نکلنا ہے دانہ ان کے پاس موجود ہیں اور را پیرٹس جب بھی ہم نے آنا ہوتا ہے ان کا یہی آل ہوتا ہے کہ یہ میری درہ مو اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہوتے ہیں اور دانہ ان کے پاس کافی سارا بڑا ہوتا ہے اور یہ آج کا ایک information پہ related ایک ویڈیو تھا آج کی ویڈیو صرف آپ تک information پہنچانا تھی کہ آپ میں پیرنگ اگر کرنی ہے تو کس برڈ کی کرنی ہے کون سا برڈ آپ نے سیلیکٹ کرنے کس ایج کا برڈ آپ نے سیلیکٹ کرنے اس کو پیرنگ پہ لگانا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب ملتے ہیں اگنی ویڈیو میں اللہ حافظ دعا میاں رکھے گا